راجس گرو جی پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہسنے کے بعد رونا پڑتا ہے اور یہ اتھیتی سکچک جب سے کام کر رہے ہیں نہ تو ہسے دوستوں اور ان کو رونا ہی رونا ان کی جندگی میں لگا ہوا ہے کبھی اسکول سے باہر کبھی کچھ کبھی کچھ چاروں طرف کا سنکٹ اتھیتی سکچکوں پر کبھی ماندے کو لے کر کبھی بھرتی کو لے کر کبھی پرموسن کو لے کر دوستوں اس سنکٹ نہیں مٹ رہا ہے مہا پنچیات ہو چکی ہے بہت سے اتھیتی سکچکوں کو آسا تھی کہ اب مہا پنچیات ہے کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن صرف آسا ہی رہی دوستوں اور یہاں پر ڈی پی آئی پہنچے اتھیتی سکچکوں نے کہا پہلے ہمیں نہ ہٹانے کی بات کی گئی اب کر رہے ہیں سیوہ سماپت ایک بڑا آپ ڈیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں بھائیوں مد پردیس کے سرکاری سکولوں میں پدست اتھیتی سکچکوں کی پریسانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں عالم یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ بیچ ستر میں اب اتھیتیوں کی سیوہ سماپت نہیں ہوگی مگر اب بیچ ستر میں ہی ان اتھیتی سکچکوں کو ہٹا دیا گیا ہے جس کو لے کر پردیس کے الگ الگ جلوں سے انیک اتھیتی سکچک لوگ سکھن سنچنالے بھوپال پہنچے انہوں نے بیبھاگ کو آبیدن دیتے ہوئے بتایا کہ ہمیں بیچ ستر میں ہٹا دیا گیا ہے اور ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے ہمیں دوبارہ سے جوائننگ دی جائے سکچکوں نے بتایا کہ اس طرح سے تینوں بھرگوں میں سنتیس ہزار اتھیتی سکچک ہیں جن کو بیچ ستر میں سے ہٹا دیا گیا ہے سکچک پربیندر اگونسی نے بتایا کہ اچپت پربار کے قارن ہم اتھیتی سکچکوں کو بیچ ستر میں بہار کیا جا رہا ہے دوستوں اور لوگ سکچن سنچنالے کے آدیس کے برودی ہم کو ہٹایا جا رہا ہے سنچنالے نے اتھیتی سکچکوں کو نہ ہٹانے کی بات کی گئی تھی ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے ہم لوگ رکبیشٹ لے کر آئے ہیں ہمیں باہر نہیں کیا جائے اور برگ تین میں سما یوجت کیا جائے بچوں کی پڑھائی ہوگی پرباویتی ایک ان سکچک راکش نے بتایا کہ پرکشا کا سما ہے جو سکچک آئے ہیں جو اچھ پت پروار کے چلتے آئے ہیں بہے سبھی پرائیمری سکچک ہیں بہے پرائیمری سکچک آئے ہیں ان لوگوں کو بسے کی جانکاری نہیں ہے سبھی پرائیمری ٹیچر کو برگ دو میں کیا گیا ہے سپٹ نبی دس بی کے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اس سے بچوں کے ریجلڈ پر فرق پڑھے گا کیونکہ بہے پرائیمری ٹیچر ہے ہم مانگ کر رہے ہیں کہ اس سطر میں ہمیں رکھا جائے تاکہ بچوں کی پڑھائی پروابط نہ ہو یہ بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ میں سور ہوں اس پر دوستوں اور بتانا چاہتا ہوں جو موٹر سائیکر چلانا جانتا ہو ڈائریکٹ اس کو ہیلیکوپٹر میں بٹھا دیا جائے دوستوں تو وہ کیسے چلا پائے گا اور اسی کے بیچ عتیتی سکچکوں کی مانگ ہے مد پردیس کے مکھ منتری جی اسے پھر ملیں گے عتیتی سکچک اور کئی عتیتی سکچکوں نے کہا ہے کہ ماما آپ نے مہا پنچیات کی تھی اور کہا تھا کہ بیس ستر میں کسی کو ہٹنے نہیں دوں گا بھرتی بھی کروں گا اس کو لے کر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستوں ڈی پی آئی بتا رہی ابھی منتری منڈل کا گٹھن ہونا ہے اور دو چار دن میں ایک لیئر ہو جائے گا بھائیوں بنے رہیے اسی چینل پر پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے جے ہین جے بھارت بندے ماترم آپ سبی کو جیسی دیں